چودر ہیزر حیات تارڑ جرمنی کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت ہے وہ ادارہ منحاد القرآن جرمنی کے سینئر رہنما ہے ڈاکٹر وجاہت علی تارڑ چودر ہیزر حیات تارڑ کے ساجزادے ہیں انہوں نے جرمنی میں اے لیول ٹاپ پوزیشن میں کرنے کے بعد ایم بی پی ایس کی ڈکری بھی ٹاپ پوزیشن میں حاصل کی اب یورپ کی بہترین یورسٹی چارٹی سے کارڈیالوجی میں سپیشلائزیشن کر رہے ہیں ڈاکٹر وجاہت علی تارڑ کی کامیابیوں کا کریٹ ان کے والد چودر ہیزر حیات تارڑ کو چاہتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ یورپ کے ماحول میں پروان چڑھنے کے باوجود وہ ایک خالص پاکستانی نوجوان نظر آتے ہیں ڈاکٹر وجاہت علی تارڑ نے جذبانیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی میں میڈیکل کے شعبے میں پاکستانی نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں اپرچونٹیز میں ایک ڈیفرنشیٹ کرنا پڑتا ہے ایک لوگ ہوتے ہیں جو جرمنی میں پلے ہیں یا جو ایڈیوکیشن گریجویشن کیا ان کے لئے تو اپرچونٹیز ہے کہ جیسے میڈٹ پہ آکے گریجویشن کے تھوہ آپ میڈیکل یہاں پہ سٹڈی کریں میڈیکل فیلڈ میں آپ کو آگے پتا ہے کہ جرمنی کافی ٹاپ لیول پہ ہے اسپیشلی برلن میں جو چیٹی یونیورسٹی ہے وہ پورے یورپ کے سب سے بڑے یونیورسٹی ایمیڈیکل کی وہ سب سے زیادہ جو یورپ میں پبلش ریسرچ برک ہوتا ہے وہ چیٹی سے جا رہا ہے ایک تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹیز ہے دوسری اپرچونٹی ہے کہ جو طلبہ پاکستان میں جنہوں نے گریجویشن کیا یا وہاں پہ ایم بی بی ایس کیا ان کے لئے جو راستہ ہے یہاں پہ ورک کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ جرمن لینگویج کا اپنے پروف دینا ہوتا ہے میڈیکل ڈاکٹر اور میڈیکل میں پھر وہ یہ ہے آپ ایک ریسرچ برک ہے اور ایک آپ کا جو کلینیکل برک ہے اس میں آپ کی اپرچونٹیز ہیں ڈائریکٹ ایم بی بی ایس کرنے کے لیے نہیں یہاں آ سکتے پاکستان سے اس میں یہ ہے کہ جو ایم بی بی ایس کے ساتھ پروگرامز پوری جرمنی میں ہیں وہ جرمن لینگویج میں ہیں انگلیش پہ آپ کے جو فل ایکسیلنٹ کمار لینگویج پہ ایک ریکوائرمنٹ ہے لیکن جو آپ کے جو سٹیڈی کا پروگرام ہے وہ جرمن لینگویج میں ہوتا ہے اس لئے آپ کو جرمن کا جو بے آئینس لیول ہے وہ پروف کرنا پڑے گا اگر آپ یہاں پہ ایم بی بی ایس پروگرام کرنا چاہتے ہیں پاکستانی جو یہاں پڑھ رہے ہیں پاکستانی طلبات طلبات جو جرمن باہر نے جنہوں نے یہاں بیٹوا کیا ہے کیا پاکستانی میں ٹرنڈ ہے میڈیکل میں آنے کا جرمنی میں ٹرنڈ اب پیدا ہو رہا ہے پہلے جب میں نے سٹیڈی شروع کی ہے ٹور ہاؤزن الیون میں اس ٹائم تو میرے سے پہلے یہاں پہ جنہوں میں میڈیکل فیلڈ میں بہت کچند لوگ تھے کوئی چار پانچ لیکن اب کچھ ٹرنڈ ہے چونکہ یہاں پہ چیرٹی میں جاب کرتا ہوں تو میرا ایک تو کلینیکل فیلڈ ہے لیکن جو لیکچر دینے میں بھی ہمارا جاب ہوتی ہے لیکچر میں کئی غیر ملکی اسپیشلی غیر ملکی لیکن چند پاکستانی بھی اس فیلڈ میں آ رہی ہیں کیا بجا کہ پاکستانیوں کو کیوں نہیں ٹرنڈ بننا میڈیکل میں صرف میڈیکل میں نہیں پاکستانیز ہمارا ایک پرابلم رہا ہے جو پڑھائی کے لیول ہے اس میں ہم پہلے کافی پیچھے رہے ہیں لیکن اب اوورال ہمارے جو غیر ملکی ہیں ان کا ٹرنڈ کافی پڑھائی کی طرف جا رہا ہے اور اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں اگر آپ نیکس جنریشن دیکھیں پاکستانیوں کی جو مجھ سے بھی ینگر ہیں تو وہ سارے سٹڈیز کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تو ٹیکنیکل فیلڈ میں جا رہے ہیں پاکستانی پڑھے لیکن نوجوان بھی جرمنی کی نئی امیگریشن پالسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں اپرچولیٹیز پاکستانیوں کے لیے دو رائزے ایک راستہ آپ کا ہے جو پڑھائی کا ہے اگر آپ جرمنی میں بہت زیادہ ماسٹرز پروگرام جنہوں نے آپ کھل لیا ہیں پاکستانی اور ہر غیرملکی کے لیے کہ آپ یہاں پہ آگے اپنے ماسٹرز پروگرام کر لیں وہ انگلیش میں ہیں تو بعد میں آپ کو گرانٹی جو بھی دے رہے ہیں دوسرا راستہ جو پڑھائی سے تھوڑا الگ ہے وہ ہے کہ یہاں پہ کچھ فیلڈ ہیں جیسے میکینکس ہے نرسنگ ہے اس میں ان کے اپنے لوگ کافی تھوڑے ہیں تو وہ پہلے تو ایسٹ یورپ سے اور ساؤتھ امریکہ سے بہت زیادہ لوگوں کو لا رہے تھے لیکن اگر آپ پاکستان میں بھی ایسی اپورٹنیٹیز اسپیشلی انڈیا میں اگر آپ کمپیر کریں تو وہاں پہ بھی اپورٹنیٹیز ہیں کہ آپ نے نرسنگ سیکھی ہویا تو یہاں پہ آ کے آپ کو سارے راستے فرام کر کے آپ کو لینگویج سکھا کے تو یہاں پہ آپ کو جواب آفر کر رہی ہیں کیا آپ پاکستانی اس سے نئی پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی ضرور اگر آپ مانسٹرز پروگرام برلن میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے دیکھیں تو بہت زیادہ پاکستانیوں نے آگے یہ راستہ جون بھی لیا ہوئے اگر آپ نے انجینرنگ میں بہت زیادہ فیلڈز کھول رہے ہیں اگر آپ میڈیکل کا پہلے پوچھے تھے میڈیکل میں بھی انہوں نے مانسٹرز پروگرام جو ہیلتھ سروسز ہیں اس میں مانسٹرز پروگرام انگلیش میں کھولے ہوئے ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے ایم بی بی ایس کیا وہ یہاں پہ اپنی پڑھائی آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہیلتھ پروگرام کے ذریعے پولیٹکس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں